تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ عَيْدٌ مُبَارَكْ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم دنیا بھر کے جس جس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں جس شہر سے جس ملک سے یا جس بریازم سے آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ سب کی خدمت میں عید کا یہ دن بہت بہت مبارک اور سب کو عید کی بہت بہت مبارک ناظر محترم عید کے دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں مختلف حوالوں سے کچھ بات ہوگی اور کچھ رہنمائی ہے عید کے دن ہم کیسے گزاریں اس پر بات ہوگی خاص طور پر اس وقت جو محول پوری دنیا کا ہے شاید ہم جتنے لوگ اس وقت زندہ ہیں ہم میں سے کسی نے یہ محول آج سے پہلے نہیں دیکھا ایک مختلف محول ہے پوری دنیا کا اس محول میں عید گزارنے کے کیا تقاضے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ عزیز بات ہوگی اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ناتخان عالمی شہرتی آفتہ ناتخان جناب حافظ ابوبکر صاحب موجود ہیں ان سے خوبصورت ناتیں سنیں گے انشاءاللہ عزیز اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی حوالے سے جو مشکلات ہمیں ہو سکتی ہیں عید کے بعد خاص طور پر ان مشکلات کا حل کیا ہے اور کیسے ہم اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں ان تمام تربندشوں کے باوجود کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک تعلیمی ادارے سے وابستگی رکھتے ہیں اور عید کے بعد چند دن کے بعد ہی پانس سے چھ دن کے بعد تعلیمی اداروں کو کھلنا ہوتا ہے ہر سال یہ روایت ہے تو اس بار چونکہ صورت حل مختلف ہے تو کیا لائے عمل ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے تو سب سے ویلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آغاز ظاہر ہے تلاوت قرآن مجید سے ہوگا انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جامت رشید کراچی کے فاضل ہیں جامت رشید کی جامت مسجد کے معزن نائب امام جناب مولانا قاری احمد ولید صاحب ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دهاقا لا يسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِو يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا جزاکم اللہ خیر تلاوتِ کلامِ مجید آپ نے سنی عزم مطرم آگے چلنے سے پہلے مجھے حافظ عبو بکر صاحب حمد موجود ہے ان کی خدمت میں مجھے جانا ہے اور حمد باری تعالیٰ ہم سنیں گے انشاءاللہ عزیز ان سے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا ہمارے جو معاسز مہمان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھوں مصد موجود ہیں شیخ الحدیث رئیس دارالفتہ جامعہ ترشید کراچی حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ آج کے ہمارے دوسرے معاسز مہمان جامعہ ترشید کراچی کے شعبہ تعلقات عامہ عمر خارجہ کے ڈائریکٹر اور مسئول جناب مولانا سید ایاز شاہ صاحب اور آج کے ہمارے تیسرے معاسز مہمان جن کا نام پہلے لے چکا ہوں عالمی شروع دیافتہ حسنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حافظ محمد ابو بکر صاحب اور آج ہمیں جوائن کریں گے اس ٹرانسومیشن میں آگے چل کے انشاءاللہ معروف مذہبی سکولر اساز ہیں جامعہ ترشید کراچی کے مفتی ہیں دارالفتہ جامعہ ترشید کے حضرت مفتی تارک مسود صاحب دامت برکاتم انشاءاللہ تو میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا حافظ صاحب تلاوت کے بعد آپ سے میری درخواست ہے کہ حمد باری تعالی ہمیں سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بندہ اے آسی ہوں میں بندہ اے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبہ اے آسی ہوں میں بندہ اے آسی ہوں میں بندہ اے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرہ ہوں فقط تیرہ تیرہ ہوں فقط تیرہ پرستار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں پھر تو میرے ایمہ کو طوان آئی آتا کہے پھر تو میرے ایمہ کو طوان آئی آتا کہے برسوں نہیں صدیوں سے برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا لیکن لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ مولا ہوں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے اندھیروں میں اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اُٹھے اور اُس اُس پار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب جزاکم اللہ خیر سلام محبت کے ساتھ ساتھ عید مبارک بھی قبول کیجئے حافظ صاحب خدا کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے یہ جو درخواست ہے یہ جو طلب ہے یہ پیش کر رہے تھے ظاہر ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں اور اسی کے محتاج ہیں اس کے بغیر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس میں شیخ العدیس رئی صدار الفتہ جامت رشید کراچی حضرت مفتی محمد صاحب اور اپنے دوسرے معزم امان کو بھی عید مبارک کہتا ہوں میں نے سب کو کہہ دیا لیکن یہاں قریب بیٹھ ہوئے لوگوں کو نہیں کہہ سکا تو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی اور جزاکو بھی بہت مبارک خیر مبارک حضرت پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جب بھی بھی کوئی عبادت یا کوئی بھی فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے شریعہ ہوتی ہے بحیثیت مسلمان ہونے بھی چاہئے تو عید کے دن کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات کیا ہیں کہ کس طرح سے یہ دن گزارا جائے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کا عصوہ چکے ہمارے لئے نمونہ ہے آئیڈیل ہے تو ان کی زندگی اور ان کی عید کے حوالے سے ہمیں کچھ آپ بتائیں کہ ان کی عید کیسی ہوا کرتی تھی تو بہت انعائیت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما باق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لا ہجرت کر کے تو مدینہ منورہ کے لوگ دو دن تہوار مناتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے کھیل کوت میں مشکول ہوتے تھے اپنے انداز سے مناتے تھے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم زمانہ جہلیت سے ان دو دنوں میں تہوار کے طور پر ان کو مناتے ہیں اور اس میں یہ اچھلکود کھیلکود ہوتا ہے اس میں کچھ لہو لائب بھی ہوتا تھا شہر و شعری بھی ہوتی تھی گانہ بھی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان دو دنوں سے زیادہ بہتر دن تمہیں عطا فرما دیئے ہیں اید الفطر کا دن اور اید الازحا کا دن تو شریعت نے خوشی منانے سے روکا نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ اید کا دن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چونکہ نو عمر نوجوان لڑکی تھی تو ان کے پاس کچھ انسار کی لڑکی آئی ہوئی تھی اور وہ کچھ اشار پڑھ رہی تھی یوم معاسق بہت مشہور لڑائی اوسو خضرج قبائل کے درمیان ہوئی تھی تو اس کے بارے میں وہ کچھ اشار پڑھ رہی تھی اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہاں آپ کی بارگاہ میں یہ گانا بجانا ہو رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے تو ان کو گانے دو کوئی اس میں غیر شریح چیز تو نہیں تھی کوئی دول موسیقی وغیرہ تو تھا نہیں ویسے ہی اشار پڑھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام کوئی ایسا بلکل شدت والا دین نہیں ہے کہ اس میں خوشی کے اظہار کا کی کوئی صورت ہی نہ ہو اور اس کا جواز ہی نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا حکم دیا عید کے دنوں میں اور یہ فرمایا کہ لِتَعْلَمَ يُحُودَ أَنَّا فِي دِينِ نَفُسْحَ یوہدیوں کو دکھاؤ خوشی منا کر تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے وسط ہے اس میں خوشی بنانے کی بھی تصور موجود ہے اور پھر آپ عید کے علاوہ بھی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مزاہ مشہور و معروف ہیں آپ ایسے کرخت نہیں تھے بلکہ جب بھی آپ داخل ہوتے تھے اپنے گھر میں حالانکہ آپ پر امت کی کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں جنگیں ہو رہی ہیں منافقین کے ساتھ سے ہو رہی ہیں اور نوٹے پوٹے لوگ آئے ہیں ان کو آباد کرنے کا مسئلہ ہے ان کی معیشت کا مسئلہ ہے دن رات ایک فکر مندی لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوتے تھے تو ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ مسکراتے ہوئے داخل حضرت عبداللہ بن الحارس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی نہیں دے اور ایک واقعہ عرض کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں حضرت زاہر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دہات میں رہتے تھے اور وہ دہات سے دہات کی چیزیں سبزیاں وغیرہ جو دہات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے کر آتے تھے اور کچھ دن وہاں وہ رہتے تھے آپ کی خدمت میں اور جب جانے لگتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی کچھ چیزیں توفہ کے طور پر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو ظاہر ہیں یہ ہمارا دہات ہیں اور ہم ان کا شہر ہیں ان ہی ظاہر کا واقعہ ہے کہ یہ بہت جسیم آدمی تھے اور رنگ بھی ذرا سیاہ تھا تو چیزیں جو دہات سے لاتے تھے وہ بیچا بھی کرتے تھے تو ایک دن کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی بیچ رہے تھے پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو دبوچ لیا تو انہوں نے کہا کون ہے مجھے چھوڑو ارسل نہیں ارسل نہیں پھر تھوڑی سی توجہ کی کہ یہ کس کے ہاتھ ہو سکتے ہیں تو پہچان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضرت ظاہر اپنی کمر اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے لگے تاکہ برکت آسل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزا کے طور پر فرمایا میں یشتری ہادہ لبد اس علام کو کون خریدے گا اب تو اللہ کا بندہ تو ہر آدمی اللہ کا بندہ ہی ہے تو حضرت ظاہر نے ارس گیا کہ یا رسول اللہ پھر اذن تجیدنی کاسدن آپ تو مجھے بہت کھوٹا پائیں گے میری کیا قیمت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا عند اللہ لغالی لیکن اللہ کے نزدیک آپ کی بڑی قیمت ہے تو اس طرح کے مذہب ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور ان کو کوئی سواری کا جانور ضرورت تھا لیکن سفر کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے امید ہوتی تھی ہر ضرورت مند کو کہ ہماری ضرورت وہاں پوری ہوگی تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اونٹ چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھو ہم تھوڑی دیر میں تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے تو وہ بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد ان کو پھر خیال آیا کہ وطنی بھولی گئے میں نے تو ایک آجت پیش کی تھی یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ شاؤں تھوڑی دیر میں تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے تیسری مرتبہ میں پھر فرمایا کہ چلو میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر ان کو لے گئے اور بیت المال کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں تھمائی اور فرمایا کہ یہ بھی کسی اونٹ کا بچہ یہ تو اس طرح کے مذہب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو آپ نے خوشی منانے سے منہ نہیں کیا اس لیے اس دن میں جہاں ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم کفار کی طرح بے مہار ہو کر خوشی نہ منائیں اور اس میں ایسا لہو لعیب جس میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہوتی ہو وہ اختیار نہ کریں اور خاص طور سے رمضان کا مہنام نے گزارا اور پھر اس وقت جس طرح سے ہم پوری دنیا وہ ایک پریشانی کا شکار ہے اس طرح میں ہے اس وقت میں اگر ہم کسی معصیت کی طرف جائیں گے تو پورے رمضان کی جو کچھ برکات ہمیں حاصل ہوئی ہیں عبادات سے اللہ کی مناجات سے اللہ سے تعلق سے وہ ساری ضائع ہو جائیں گی تو ہمیں دین کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی بنانے میں بالکل آزاد ہیں دائرے میں رہتے ہوئے خوشی بنا سکتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا خوشی بنانے کا تو اس میں سب سے پہلے تو نماز ہے کہ اللہ کے سامنے سے دریز ہو جائیں اس پر شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا اور اس میں ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے نماز عید کو مشروع کیا ہے اور پھر یہ نماز عید مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے عجر کا باعث بھی ہے بہت ساری روایات اس فضائل کے بارے میں بھی ہیں اور اتنی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی ترغیب دی کہ تم بھی عیدگاہ میں ضرور ہوا کرو مردوں سے الگ رہو لیکن عید کے اجتماع میں حاضری دو تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے پھر مسلمانوں کی شانہ شوکت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے راستہ تبدیل کر کے آنے جانے کا یہ فرمایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلام کی شوکت ظاہر ہو کھلے میدان میں بڑی عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا حکم ہے تاکہ مسلمانوں کی قوت اور شانہ شوکت ظاہر ہو تو ایک طرف تو یہ عبادات ہیں دوسری طرف خوشی کا اظہار ہے آپ جائز طریقے سے خوشی کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تفریح بھی کر سکتے ہیں ہمارے دین میں تنگی نہیں ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ ناظر محترم گفتگو آپ نے سنی خلاصہ یہی ہے کہ خوشی منانے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اجازت ہے اور بعض جگہوں پہ حسلہ افضائی ہے اس کی لیکن خوشی کے نام پہ گناہ کی یا معصیت کی بارحال اجازت نہیں ہے اس دورہ ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی سکولر اس ساز ہیں جہاں میں تو رشید کراچی کے حضرت مفتی تارک مسعود صاحب نے ان کو بھی بہت بہت عید مبارک اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہم حسد موجود ہیں شروع سے حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب میں ان کی طرف جاؤں گا حضرت آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس سوشل ڈسٹینسنگ اور میں آپ ناصرین کو بھی بتا دوں کہ ہم نے یہاں بھی اس سیٹ پہ بھی کوشش کی ہے کہ یہ تری سیٹر سوفا ہے پہنے میں دو لوگ بٹھائیں ایک آدمی کا فاصلہ ہے بیچ میں تو سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل یہاں بھی ہو رہا ہے تو تب ہی ہم بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اثر ہوگا اس میں تو حضرت مولانا سید ایاز شاہ صاحب ظاہر اجتماع بھی ہوئے اور اس کے بعد اب ملنا ملانا ہے رشتہ داروں کی طرف لوگ جائیں گے نماز تو پڑھ چکے ہیں تو سب سے بنیادی چیز جو احتیاط کے حوالے سے اس میں کہی جا رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ مسافہ نہ کریں گلے نہ ملیں اور یہ ہماری نفسیات پہ سوار ہے شروع سے جب آنکھ کھولی تو یہی دیکھا کہ عید کی دن لوگ گلے ملتے ہیں ایک دوسرے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں تو بالکل اسی چیز سے ہی منع کر دیا گیا ہے اس محول میں کیسے اپنی نفسیات پہ قابو رکھیں گے اور خود کو بیماری سے بھی بچائیں گے اور خوشیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو بھی عید مبارک اور تمام شرکات کو بہت عید مبارک عید لازمی طور پہ ایک خوشی کا موقع ہے اور ہم اس وقت جس سیناریو سے گزر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے ایک پینڈامک کی صورت اختیار کر چکا ہے تو یہ ہماری نسل کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہے انیس سو بیس میں آیا تھا ایک پینڈامک اس سے پہلے اٹھارہ سو بیس میں ایک پینڈامک آیا تھا اور ابھی دو ہزار بیس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پینڈامک آیا ہے تو گویا سو سال کے بعد ہمیں پینڈامک ایکسپیرینس ہوا ہے تو جو لوگ اس وقت جی رہے ہیں تو وہ اس سیناریو میں پہلے نہیں تھے اللہ کرے کہ قیامت تک یہ سیناریو دوبارہ نہ آئے نہ آئے بالکل آمین تو اب تمام عیدیں تو ہم نے گزار لی ہیں ایک عام محول میں اور عام طریقہ کار کے مطابق اور یہ ایک چینج ہوگا اور ایک تبدیلی ہوگی تو کل جدید لذیذ ہر ایک نئی چیز لذیذ ہوتی ہے ہمیں یہ بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے کہ جو پریکوشنز ہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہے وہ ہم اختیار کر لیں لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر سے تھوڑا سا آگے نکل چکے ہیں اب ہم ہماری قوم ہمارا ملک اس میں یہ وبا پھیل چکی ہے کافی حد تک لیکن ہمیں اویرنس نہیں ہے تو سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس عید کے موقع پر ہم خوشی تلاش کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی غم ہماری جھولی میں نہ گر جائے تو جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اختیار کریں اور اس کے ہوتے ہوئے ہم نے کیسے اپنے سوشل ریلیشنز کو برقرار رکھنا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم نے کیسے اس خوشی کو غم میں تبدیل نہیں کرنا اس کے ہوتے ہوئے ہم نے کیسے اپنی معاشرت کو بھی برقرار رکھنا ہے تو اس کے بارے میں ضرور معلومات کرنی چاہئے تو سب سے پہلے تو آویرنس ہے دوسری بات یہ ہے کہ آویرنس کے بعد اپنی زندگی میں اور اپنے پریکٹسز میں ان چیزوں کو لے کر آنا ہے ہر فن کے اپنے لوگ ہوتے ہیں یہ چونکہ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتا ہے یہ بیماری تعلق رکھتی ہے تو ہمیں ڈاکٹرز کے جو پریکوشنز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے معلوم بھی کرنا ہے اور اس کو عمل میں ملے کے آنا ہے ہر کسی کا شوق ہوتا ہے اپنے پیاروں سے معانکہ کر کے مسافہہ کر کے قریب ہو کر خوشیہ منانے کا لیکن ہمیں اس خطرے کو بھی برقرار رکھنا چاہئے اپنے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ قربت سے ہمیں کتنا خطرہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے جو رخصت کے احکام دیے ہوئے ہیں اللہ پاک ان سے بھی ایسے ہی محبت فرماتے ہیں جس طرح کے عظیمت کے احکام سے اللہ محبت فرماتے ہیں جس طرح ایک آدمی کو حکم ہے فرض نماز میں قیام لازمی ہے اور اس کا ایک رکن ہے تو اگر آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی عجل ملے گا جیسے کھڑا ہوا آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس وقت ہم ایک رخصت کی قیفیت سے گزر رہے ہیں عظیمت کے احکام اس پر لاغونی ہوتے ہیں اور دوسرے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات اور شریعت کے اندر دیفرنشیئٹ کرنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ہمارا دل تو چھاتا ہے کہ قریب قریب کھڑے ہوں اپنے اپنوں سے ملیں عید منائیں لیکن شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اپنے جذبات کو ایک پلڑے میں رکھیں شریعت کو دوسرے پلڑے میں رکھیں اور جو شریعت کہتی ہے ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے اس وقت شریعت علماء یہ فرماتے ہیں جو ان کا ایک معادہ ہوا ہے کہ بھی سوشل ڈسٹنگسنگ کا خیال رکھیں اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو سینٹائزرز ان کا ہاتھ کو دھویں اور اگر ہو سکے تو ماسک پہنے عید کے دن ماسک پہنے حجیب سا لگے گا بارحال احتیاط کا تقاضی یہ ہے تو جس طرح کہ ہم دین کے بنیادی اور فقہی معاملات میں علماء کو فالو کرتے ہیں تو علماء نے ہی حکم دیا ہے اس وقت کہ ان میڈیکل سائنس کے جو معاہرین ہیں ہم ان کے تدابیر کو فالو کریں تو جو وہ میرے خیال میں ہر کسی کو پتا ہے جی بلکل اس کو بھرپور طریقے سے فالو کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس خوشی کے موقع پر ہسپتال جانے سے ہم رک جائیں بہت بہت شکریہ ناظر محترم گفتگو آپ نے سنی اور امید ہے کہ اب ہم احتیاط کریں گے پہلے بھی احتیاط کر رہے ہوں گے لیکن اب زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے پیاروں سے اپنے عزیز و اقارب سے ان کے گھر ضرور ہم جائیں سب کچھ کریں لیکن جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی اس خوشی کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے مفتی تارک مسعود صاحب کی خدمت پر جاؤں گا مفتی صاحب جو ڈبلی ایچو یا ڈاکٹرز یا جو بھی حکومتی ذمہ داران ہیں اب آ کر وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی یہ جو وبا ہے یہ بہت جلد اب اس کے ختم ہونے کے چانسز نہیں اس کو چلنا ہے اب یہ چلے گی تو اسی لیے وہ آہستہ آہستہ ایس او پیز کے تحت احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹس بھی کھول رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر لوک ڈاؤن اور ٹرانسپورٹ ہر شبے میں نرمی کی انہوں نے تو خلاصہ ان کی باتوں کا یہ ہے اور جس بنیاد پر ہوئی اس نرمیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہی ایک خیال ہے کہ ہم نے اس کرونا کے ساتھ اب زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزرے گی وہ زندگی اب مثال کے طور پر جس طرح سے مولانا سیدہ یا شاہ صاحب نے بات کی کہ مسافہ نہیں کرنا معانکہ نہیں کرنا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے عید کے دن خاص طور پر کہ یہ مسافہ اور سلام اس میں کتنا فرق ہے کہ مسافہ سنت ہے یا صرف سلام سنت ہے یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح بہت ساری اور ایسی آدات ہماری جو ہم اگر ان کو بہتر کریں جنہوں کو ہم شریعت کا حکم سمجھ کے کر رہے تھے تو ہم اس کرونا کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اسی بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے معاملات بھی چلا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات جو ہمارے عوام میں دیکھنے میں آ رہی ہے ابھی تک لوگ اس کو وبا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ ان کو جتنی بھی حفاظتی تدابیر کے بارے میں کہیں گے وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک سازش تھی ہماری عید کا بھی بیڑا غرق کیا جائے ہمارے رمضان کا تو کر دی اب عید کا بھی کر رہے ہیں اور اب یہ خبریں سنا رہے ہیں کہ یہ بہت عرصہ رہے گا تو اس کا مطلب بہت عرصہ تک کہ یہ ہمارا بیڑا ہی غرق کرتے رہیں گے اور اس میں فلاں کے مفاد تھے فلاں کے مفاد تھے یہی باتیں چل رہی ہیں تو پہلی بات تو لوگوں کو ایک طرف ہو جانا چاہیے کہ یا تو یہ وبا ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو جتنا تکلف ہو رہا ہے تو اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ڈراما ہے پروپیگنڈا ہے یا حقیقت میں وبا ہے تو قرآن مجید کا اس بارے میں صاف حکم ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوبِ وَلَوْ رَدُّوهُ الْرَسُولِ وَإِلَىُٰ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اس کی بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے خلاصہ اس کا یہی ہے عُلُ الْأَمْرِ سے مراد جو بھی کسی معاملے کے اہل ہیں ان تک اس خبر کو پہنچایا جائے تو میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں آپ کو جب خبر ملی ہے کہ وائرس پھیل رہا ہے آپ نے ووٹس ایپ پہ فیس بک پہ کوئی تحقیق پڑی کوئی ویڈیو سنی آپ نے جس میں بتایا جا رہا ہوں کہ یہ سب ڈراما ہے اور سب ایسے ہی ہے تو آپ کسی ماہر سے کیوں نہیں پوچھ لیتے آپ کسی محقق سے کیوں نہیں پوچھ لیتے آپ کے ریلیٹیو ہوں گے آہ خان ہسپیٹل میں ڈاکٹرز ہوں گے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو ریپورٹ پیش کی ہے وہ ڈاکٹر نہیں کی ہے فیس بک پہ جو پیش کی ہے وہ ڈاکٹر رہا ہے تو بہت بڑے ڈاکٹر ان کو پتا کیسے چلتا ہے ڈاکٹر وہ یہاں وہ آلہ لگاوا ہوتا ہے ان کے اور سوٹ ہوتا ہے اور پیچھے ڈاکٹر صاحب لکھا وہ ہوتا ہے یہ تحقیق ہے اس سے ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ گولے گھنڈے والا ہو وہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہو تو کیا پتا آپ کو کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں ہے میں کئی دفعہ یہ واقعہ سکتا ہے ایک بات یہ میں اور بھی کروں گا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اس فیلڈ کا ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کی رائے کا اعتبار نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہر طبقے میں کچھ وامی لوگ ہوتے ہیں جو ساسی تھیوریوں ہی کو پسند کرتے ہیں اسی میں دن رات گزارتے ہیں ان کی سوچ ہی منفی ہوتی ہے لہذا ہر چیز کو منفی لیتا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی ہو تو اس کی بات ہے بعض دفعہ ہر طبقے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی پوری قوم سے ہٹکے نئی بات کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو آپ بھی ادھر ہی جاؤ گے تو پھر تو کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات اگر اس طرح کی ساسی تھیوری کہنے والے یا بیان کرنے والے اور اس کو سازش کہنے والے ڈراما کہنے والے یہ ان ڈاکٹروں کا ڈیٹا جمع کیا جائے وہ کتنے ہیں دنیا گھر میں اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ تن ایک بیماری ہے ایک وائرس ہے جو انسانوں کو متاثر کرتا ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے اسباب کے درجے میں ہوتا تو سب کچھ اللہ کے حکم سے اس کے بغیرے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جیسے باقی سارے اسباب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ جی خود ہی پیٹ بر جائے گا تو اکھل کرو آگ سے بچتے ہیں آگ جلانے والی ہے لیکن اللہ کے حکم سے جلاتی ہے جب اللہ چاہے تو اس سے وہ جلانے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا لیکن آگ کے علاوہ میں چھلانگ نہیں مارتے ہیں اس لیے کہ وہ جلانے والی چیز ہے سباب کے درجے میں تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنا چاہیے سباب کے درجے میں ہے تو ان ڈاکٹروں سے ان کا بھی جیٹا جمع کریں کہ وہ دنیا بھر میں کتنے ہیں اور باقی جو لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں بلکل صحیح تو اب استاج جی کی بات ہی کی میں تکمیل کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار اتنے سارے ڈاکٹروں کا ہم نے بیان سنے تو اتنے ساروں کا سنا ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ اس سے بہت زیادہ ہیں وہ نہیں یہ بات کر رہے تو سب ڈاکٹر مل کے کیوں یہ بات نہیں کہہ رہے یا تو تھوڑے سے ڈاکٹروں کو آپ پاگل کہہ لیں یا ساری دنیا کو پاگل کہہ لیں بہتر یہ کہ دو چار جو ہار ہیں ان کو آپ پاگل کہہ لیں تو باقی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں آخان میں لیاقت نیشنل میں انڈس ہاؤسپٹل میں جتنے بڑے بڑے ہاؤسپٹل ہیں جو آپ کے بھی تو کوئی نہ کوئی دور قریب پر ارشدار ہوں گے ان سے پوچھیں آپ تو اللہ نے یہی فرمایا اول العمر کی طرف لوٹ آو اچھا ایک اس میں ایک بات یہ بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ فلان ڈاکٹر نے خود بتایا کہ وہ کرونا کا پیشنٹ نہیں تھا اس کو کرونا کی کھاتے میں ڈال دیا اور ایسی کچھ خبریں صحیح بھی ہو سکتی ہیں تو اب یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سب ہی غلط ہو رہا ہے تو ایسا possible ہے ممکن ہے کہ کرونا کا پیشنٹ نہ ہو کرونا کی کھاتے میں ڈال دیا ہو لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ ہو کرونا کا مگر کرونا میں نہ ڈالو تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں اس میں ایک بات میں اور اضافہ کروں گا بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا کا نہیں ہے لیکن وہ ہوتا کرونا کا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے اس میں جو علامات معروف ہیں کہ اس کو خانسی ہوگی اس کو بخار ہوگا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کرونا ہے یعنی یہ ایسی پیچیدہ چیز ہے کہ ابھی تک ڈاکٹر اس کے بارے میں کوئی حدوی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ کرونا ٹس کیا گیا اور مطبر طریقے سے کیا گیا ایک سے زائد مرتبہ کیا گیا کرونا ہے لیکن ان علامات میں سے کوئی علامات دل کھل نہیں ہے اب ایک آدمی کو لائے جاتا ہے کہ اس کو دل کی تکلیف ہے تو ایک یہ بھی سمجھ لینے سے یہ کہ جو دل کا پہلے سے مریض ہے یا بلیٹ پریشر اس کو آئی رہتا ہے یا وہ شگر کا مریض ہے یا کینسر کا کسی درجہ میں وہ مریض ہے اس طرح کی کئی بھی پھیپڑوں کا پہلے سے مسئلہ ہے تو اس کو اگر کرونا وائرس ہوگا تو وہ زیادہ متاثر ہوگا اور ایک دم وہ اس کے لیے جان لے وہ ثابت ہوگا اب اور چونکہ کوئی علامت نہیں تھی اور دل کا مسئلہ ہوا حسابتال لائے گیا وہ انتقال کر گیا ڈاکٹروں نے اس کا نمونہ بھیجا ہوا تھا اور اس کا ٹیسٹ ابھی آیا نہیں اس کا انتقال ہو گیا ورسہ شور کر رہے ہیں کہ ہماری لاش نہیں دے رہے اور اس کو زبردستی کرونا میں ڈال رہے ہیں حالانکہ وہ زبردستی نہیں ڈال رہے ہیں وہ ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر بالفضل یہ کرونا کا مریض ہو تو تاکہ دوسرے محفوظ رہے ہیں اور ان کو نقصان نہ پہنچے ہم یہ کنفرم کر کے ان کو لاش دے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں کہ کوئی اور مرض بظاہر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں کرونا ہی یہ بھی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اگر ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں مبتلا ہوگا تو اس کو کرونا وائرس بہت جلدی متاثر کرتا ہے اور اس کے لیے وہ جان لیوہ ہو جاتا ہے اور اگر اسی میں سواری بات کٹ رہا ہوں آج ہی فجر کے بعد ایک انڈس ہسپیٹل کے ڈاکٹر سے بات چیتے ہو اسی موضوع پر وہ بالکل یہی بات کہہ رہے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے گھر والے اس کو لے کر آئے ہیں لیکن کرونا کا ٹیسٹ کیا تو وہ بھی پوزیٹف تھا تو وہ مر گیا تو اب جو اس کے لوہاہقین ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا آپ نے کرونا کے کیس ڈال دیا تو وہ ہارٹ تو ان کا تھا کڈنی کا مسئلہ ہے یہ ہارٹ کا مسئلہ ہے یعنی یہ وائرس جلدی اٹیک کرتا ہے تو یہ بھی پوزیٹف تھا تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ صحیح خبر ہے جھوٹی ہے لیکن میں تو ایک فرض کر رہا ہوں کہ اگر غلط بھی ہو تو یہ تو نہیں ہے کہ چند چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو وہ سرے سے ایک چیز کا موجود ہی غلط ہے اچھا اس میں ایک چیز کلیر کرنا بھی بہت ضروری ہے جو علماء لوگ ڈاؤن کے حق میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں خاص طور پر جامعہ ترشید سے بہت زیادہ بات چل رہی ہے یہ میں بھی بہت کر رہا ہوں میں تو اپنے آزاد ذرائع ہیں جہاں سے تحقیقات کر رہا ہوں تو ان پر عمام ایک الزام یہ لگاتی ہے کہ سرکاری مولانا سرکاری مولوی ٹائپ کے تو یہ خوب سمجھ لینے چاہیے کہ سرکار اتنی حساس نہیں ہے اس مسئلے میں وزیراعظم تو شروع سے لوگ ڈاؤن ہی کے خلاف ہیں تو ہم جو یا جامعہ ترشید والے جو محنت کر رہے ہیں وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کر رہے ہیں ڈاکٹروں کی اسرار پہ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے اسرار پہ نہیں کر رہے ہیں یہ عوام کو یہ زیادہ یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ڈاکٹروں کے کہنے پر کیا جا رہا ہے اب ڈاکٹروں کا پینل یہاں بھی آ کے بیٹھا ہے جامعہ ترشید میں بلکل میٹنگ ہوئی ہے ہم ہم نے جو لوگ ڈاؤن کی حمایت کی یا یہ کہا کہ کراوڈ نہیں ہونا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے ترغیب دی حکمت کو یا یہ کہ ان کو ایک رائے دی یہ اس طرح کا مسئلہ ہے تو ماہرین کی رائے کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور جو ہمارے کعابر علماء کے اجلاس ہوتے رہے اور پہلی دفعہ جو تحریر لکھی گئی اس میں جو قواہد و زوابط بیان کی گئے جو اسوپیز تیار کی گئی دوسری مرتبہ جو اجتماع ہوا صدر کے ساتھ اس میں جو اسوپیز تیار کی گئی وہ کس کے کہنے پر ہوئی ساری ماہرین سہت ساری ماہرین سہت کی رائے کے مطابق علماء نے اس کو قبول کیا اور اسوپیز کو منظور کیا اور خود ان کی ترغیب دی اور بڑے بڑے اقابر علماء حضرت مفتی تک کی عثمانی صاحب دمت برکات ہم نے اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ترغیب دی ہم نے اہد کیا ہے اس لئے ہم ان اسوپیز پر عمل کرنے کے پابند شرح اور ایک منٹ دو منٹ کے فاصلے پر مسجد ہونے کے باوجود حضرت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اب تر یعنی پہلے خود پابندی پر عمل کیا تاکہ لوگوں کے لئے آسان ہو بہت شکریہ یہ سوال جو تھا کہ کرونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی یہ اپنی جگہ پر موجود ہے تو میں باری باری ہمارے جو تین معزز ممانے ان سب کی رائے انشاءاللہ لوں گا لیکن اب ہم ایک نات سنتے ہیں پہلے کیونکہ بہت ہو گیا ہے کرونا وائرس کرونا کرونا عید کے دن تو ایک نات سنتے ہیں تھوڑا وقف آ جائے گا بیچ میں پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے کہ کرونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی کیسے ممکن ہو گا یہ اب سب کوئی نات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں پریشتے جھوم جاتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں شبے میراج میں ختمے رسول کا مرتبہ دیکھو شبے میراج میں ختمے رسول کا مرتبہ دیکھو جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں تک آپ جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں اُبل پڑتا ہے چشمہ بل کے برطن میں جو تھا پانی اُبل پڑتا ہے چشمہ بل کے برطن میں جو تھا پانی شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں اُترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاس بانی کو اُترتے ہیں فرشتے آسمان سے پاس بانی کو چرانے بکریاں سہرہ میں جب سرکار جاتے ہیں چرانے بکریاں سہرہ میں جب سرکار جاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے ہیں شہے عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناتق کا لقب امی ہے لیکن علم کا دریاں بہاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ساقب مدینے کی جدائی اب بہت ہی شاق ہے ساقب نہ جانے کب تلق مولا مجھے تربا بلاتے ہیں نہ جانے کب تلق مولا مجھے تربا بلاتے ہیں کسی مجلس میں جب ناتے شہے عالم سناتے ہیں فضائے رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آپ صاحب آپ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کریں یہ جو سنا خانی کا سفر ہے کب سے آغاز ہوا اس کا حضرت بھائی مجھے الحمدللہ اس فیلم میں اٹھارہ سال ہو گئے اور ہمارا جو ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ ہے ابراہیم حیدری کے علاقہ کورنگی وہاں پر ایک جامعہ ہے انوارلوم ٹرسٹ کے نام سے وہاں پر جب میرے حفظ کرتا تھا تو اس وقت میں نے اس کا آغاز کیا تھا چودہ سال کی عمر میں تقریبا تو الحمدللہ اٹھارہ سال مجھے اس فیلم میں ہو گئے کتنے کلام اب تک آپ سنا چکے ہیں لوگوں کو ویسے تو میرا ایک انداز ہے کہ لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں تو میں نے جب سے اس فیلم میں قدم رکھا ہے تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بغیر دیکھے پڑھا جائے تو اندازہ کوئی نہیں ہے یہی تقریبا ہزار پندرہ سو تو الحمدللہ ہمارا بہت بڑی بات ہے اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا خانی کی برکت سے ماشاء اللہ پوری دنیا میں آپ کو بھیجا تو کتنے ممالک میں آپ نے جا کے محفلیں سجائی ہیں 15 تقریبا ہے اس میں کنٹریز شامل ہے 15 کنٹریز پندرہ ممالک میں میرا جانا ہوا اور یوکے بھی ہر سال جاتا ہوں میں اس رمضان میں بھی جانا ہتا لیکن یہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سارے سفر منسوخ ہو گئے تو الحمدللہ 15 کنٹریز میں میرا جانا ہوا پندرہ ممالک میں اور میری زندگی کے لئے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں نے بے تہاشا کمپیٹشن میں تو حصے لیے وہ مجھا سیکنڈ پوزیشن بھی ملے اول پوزیشن بھی لیکن میری زندگی کے سب سے بڑا اساسہ یہ ہے کہ امام کعبہ کے سامنے میں نے بیٹھ کر روبرو بیٹھ کر ان کو میں نے کلام سنایا بلگ بن ایک شہر ہے یوکے میں وہاں پر شیخ عبد الرحمن صدی صاحب ماشاءاللہ طامد برکات مالیہ کے سامنے ماشاءاللہ تو الحمدللہ اردو میں نہیں اس تاجیب وہ جنہ عربی زبان میں انل تیار حصبہ وہ جو کلام ہے چند اشار سنایا تھے میں نے تو شیخ صاحب جو کہ بڑے سادے طویعت کے ہیں بہت محبت کر دیں تو میں نے جب کلام سنایا تو مجھے کہا گیا یا ابا بکرین تعال میرے پاس اب پھر اپنے ساتھ بٹھا کہ مجھے زمزم اور خجر اور اپنا جو آلبم ہے سیڈیز ہے جو ان کی وہ بھی مجھے حدیع کیا انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑی بار ہے اللہ تعالی نے اپنے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم کی نادگوئی کی برکت سے یہ اعزاز بخشا ہے اور یہ جو اگر کوئی بچہ مثال کے طور پر بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے جس طرح آپ ہیوز کے زمانے سے ادھر آئے تو یہ جو عمر ہوتی اس میں ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی نادخان بنیں اور بہت اچھا شوق ہے تو ان کے لیے کیا آپ کوئی رہنمائی دیں گے کوئی ٹپس ایسی دیں گے کہ وہ بھی ایک اچھے نادخان بن سکتے ہیں حافظ عبقر صاحب کی طرح کے بے شک جب سے بھائی عبدالدود بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو جب میں اس فیلڈ میں میں نے قدم رکھا تھا تو شاید ہی ہمارے اس فیلڈ میں گینے چونے نادخان تھے ہمارا کابیرین کا ایک اپنا انداز تھا لیکن جدید ٹیکنولوجی پھر جو نہ متعارف ہوئی پھر یہ اسٹوڈیو ایلپم بغیرہ تو بائیس ایلپم میرے خود لاؤں چوچو گیا الحمدللہ تو میں بچوں کو یہی ٹپس دیتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے اپنا جو تعلیم ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس کو شوق کے حد تک رکھا جائے کیونکہ میں خود اس سے متاثر ہوں تو تو جہاں تک تعلق ہے ناتخانی کا ناتخانی ایک بزنس نہیں ہے یہ ایک جو ایک جو عبادت میں شامل ہیں عمدللہ تو میرے ہمیشہ بچوں کو میرے شاگرت ہے پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں بچے شوق رکھتے ہیں آتے ہیں مجالسوں میں اور مجھے اس کا وہ کلام سناتے ہیں تو میں ان کو یہی ٹپس دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کام میں جنا اخلاص ہونا چاہئے خلاص کا ہونا بہت ضروری ہے اور جنون کی حد تک پڑھو یہ نہیں کہ میری آواز ٹھیک نہیں یہ ہو رہی جو میری آواز کو اتھار چاڑا ہوئے پتہ نہیں اچھی ہو رہی ہے نہیں میں نے کہا دل سے پڑھو کیونکہ میرا خود اپنا یہ جو عمل تھا جب میں نے اس فیلڈ میں خدم رکھا جب میں اسباق سے فارغ ہو جاتا تھا تو یوں کان پر انگری ڈال کے میں اپنی آواز خود سنکے میں میں اپنے آواز کا ٹیسٹنگ خود کرتا تھا کہ میں کس لیول پہ پڑھ رہا ہوں اور اڑتے بیٹھتے بائیک میں ہوں سائیکل پہ ہوں جہاں بھی ہوں تو میں اس کو ناتخوانی ہمیشہ کرتا رہتا تھا یعنی کہ جنون کے حد تک کرتا تھا حالانکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لڑکے آئے لیکن اللہ پاکنا الحمدللہ ماشاءاللہ بس یہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبولیت تھی بہت شکریہ آپ صاحب بہت خوبصورت بات ہیں آپ نے اشارت فرمائی تارک مصور صاحب جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا میں آپ ہی سے آغاز کر لیتا ہوں اس کا وہ لوگ جو اس کو وبا مانتے ہیں ان کے لیے بتا دیں کہ کیسے گزارے ہیں اب اس کے ساتھ زندگی کوئی کون سی چینجز لے کر آئے ہیں اپنی لائف سٹائل میں دیکھیں بعض کنٹریز کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں لوگ ڈاؤن سیرے سے ہوا ہی نہیں ہے اور مختلف جنرل سورز میں جاتے ہوئے سینٹائزر کا استعمال کیا جائے گا اور جو جو گورنمنٹ نے بہت مکہ تمام دبائیں بچوں کی پہنس سے دور رکھیں تو اقل مند والدین ایسے ہی کرتے ہیں کہ کسی اوپر والی جگہ پہ رکھتے ہیں اور جو سمجھدار نہیں ہوتے ان کو بات بات پہ سمجھانا پڑتا ہے ان کے بچے کوئی ڈیٹال پی کے بیٹھاوہ ہوتا ہے کھانسی کا شربت پی کے جھوم رہا ہوتا ہے تو جب جو تہذیبی آفتہ قومیں ہیں ان کو گورنمنٹ کا ایک آرڈر ملتا ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں تو عید بھی منائی جائے تھوڑا فاصلے سے مسافہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے گلے ملنا کوئی ضروری نہیں ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا میں نے تو آپ میں سے کسی سے مسافہ نہیں کیا ہمارے استاز بیٹھے ہیں سب سے سینئر استاز ہیں میرے جامعی ترشید میں تو میں نے استاز محترم سے بھی مسافہ نہیں کیا کوئی ناراض نہیں ہوئے مسافہ کرتا تو شاید تھپڑ لگا دیتے کھیچ کے پورے وائرس چکا دیتے میرے موگے تو تو وہی ایک محضب قوم ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ جب ایک چیز کا کہہ دیا ہے تو اس پر عمل کریں ملیں اسلام علیکم والدکم السلام بیٹھیں خیریت صاحب کھائیں پیائیں نکلیں تو اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ لاک ڈاؤن جیسے آپ نے بتایا یہ تو ابھی ہوا تو ابھی جلدی ختم ہونے والی نہیں تو اب اسی میں جینا سیکھ لیں اسی میں سروائف کرنا سیکھ لیں تو بجائے اس کے کے بعد میں کرفیو لگے اور بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے سب کے لئے تو بہتر ہے کہ اسی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ایک عادت ڈال لیں اپنی لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ پھر جب مسافہ کی عادت ہی ختم ہو گئی تو ایسا نہ وہ دوبارہ پھر مسلمانوں کو یہ اچھے کام کی عادت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے تو میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہوگی تو دوبارہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مولانا سیدہ یا شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا مولانا صاحب یہ ڈاکٹرز کے حوالے سے مجھے شاید آپ بھی سے میں نے سنا تھا کہ آپ کی کوئی بہت ہی قریبی عزیز اور بہت بڑی پوسٹ پہ تھے تو وہ بھی برحراست اس وبا سے متاثر بھی ہوئے تو یہ جو ڈاکٹرز جو ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں جن کو بیچاروں کو ایک تو مریض ان کی نہیں سن رہے مریضوں کے لواحکین ان کو متون کر رہے ہیں اوپر سے وہ بیچارے اپنے گھروں سے تقریباً ایک ایک ڈاکٹرز جو ہے وہ بیچارہ اپنے گھر سے مہینہ ڈیڈیڈ مہینے سے گھر نہیں گیا قریب گھر ہوتے پہ زیارہ جا نہیں سکتے مجبور یہ وہ بیچارے ہسپٹل میں کھڑے ہیں کتنی مشکل سے وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں ان کے لیے کچھ خوبصورت الفاظ آپ کے آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہمارے رشتدار ہیں ڈاکٹر اکرام ان کا نام ہے اور ڈیریکٹر ہیں کی پی کے میں جو پبلک ہیلتھ کا شعبہ ہے تو وہ خود چونکہ ان کا کامی ایورنس کا تھا وہ خود بیچارے سے متاثر ہوئے چونکہ خود ڈاکٹر تھے انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کر دیا الحمدلہ بری قبر ہو چکے ہیں اس سے ملتا جلتا میں ایک اور واقعہ میں ہمارے ایک دوست ہیں بچپن کے گروپ کے اور وہ سوات کے ڈاکٹر ہے پبلک ہیلتھ کے تو وہ فرما رہے تھے کہ میں گیا تھا کسی آفس میں کوئی فارم وغیرہ فیل کرنے کچھ پیمنٹ میں نے کرنی تھی ڈی ایچے پشاور کے آفس میں تو وہ وہاں کے لوگ آپ اس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ سازش ہے اور یہودی سازش ہے امریکہ کی سازش ہے چائنہ کی سازش ہے جتنی کانسپیرنسی کیوریز ہیں اس پر بات کر رہے تھے اور ایمان کامل ہونا چاہیے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور یہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے کہتا ہے میں سنتا رہا چونکہ ہمارا دن رات ان لوگوں سے پالا تھا جو افیکٹڈ ہو کے آتے تھے ان کی حالت ہم دیکھتے تھے کہ کیا حالت ہوتی ہے تو جب میں نے فارم وہاں بھرا اور میں نے فارم جمع کر آیا تو وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ آپ دیکھیں آپ کی باتیں میں سن رہا تھا اور بات یہ ہے کہ سننے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور محسوس کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اس سے پوچھیں جس کو کرونا ہو چکا ہو جس کو پوزیٹیو آیا ہے کوویڈ نائنٹین آ چکا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے یہ آپ پہ حسوس نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں پوزیٹیو ہوں یہ سنتے ہی سب بھاگ گئے ہوں گے یہ کہتے ہیں میرا کہنا تھا کہ سب کو بریکے لگ گئے اور بریکے لگ گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ تم نے گلفس کیوں نہیں پہنے اور ماس کیوں نہیں پہنا اور how dare you touch the papers اور how dare you touch our pen اور دور ہو جاؤ پیسے بھی ادھر رکھ لو اور جو پیمنٹ جمع کرانی تھی اور کلم بھی رکھو اور کاغذات بھی رکھو اور ہمارے قریب نہیں آؤ میں نے ان سے کہا کہ کہاں گیا تمہارا ایمان اب یہ تک تم جس ایمان کی باتیں کر رہے تھے کہاں گیا تمہارا ایمان تو میں اس وقت ایمان یاد نہیں تھا جب یہاں پر بیٹھ کر رشوت لے رہے ہوتے ہو جب صراحتا جھوٹ بول رہے ہوتے ہو جب لوگوں کا حق کھا رہے ہوتے ہو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ ہمارے ہاں کے پی کے میں بیٹیوں اور بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا یہاں پر ایمان اور جب یہ تیوریز آتی ہیں تو تم لوگوں کو ایمان یاد آ جاتا ہے پھر میں نے بتایا کہ میں کوئی پوزیٹیو نہیں ہوں یہ میرا کارڈ ہے لیکن آپ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ کہا تھا تو یہ دو چیزیں ہیں معاشرے میں جب بھی کوئی چیز پھیلتی ہے تو ایک ہوتا ہے پرسیپشن آپ ایک چیز کو پرسید کیسے کرتے ہیں دوسرا ہوتا ہے انٹرپیٹیشن کہ آپ اس کو لاغو کیسے کرتے ہیں تو جب ہمارا پرسیپشن ہی یہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور تیوریز پر عمل کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ چائنہ کی سازش ہے ایک نومک ٹائگر بننے کے لیے کوئی کہتا ہے امریکہ کی سازش ہے کوئی کہتا ہے یہ منمیڈ وائرس ہے کوئی کہتا ہے وبا ہے ابھی تک ہم ان تیوریز میں رہ رہے ہیں تو مفتی صاحب نے جیسے فرمایا پھر ہم تدابیر کیسے اختیار کریں گے تو پہلے اپنا پرسیپشن بلکل کلیر کرنا ہے کہ یہ وبا ہے یا نہیں ہے اگر آپ نہیں سمجھتے تو جائیں کسی جنگل میں چلے جائیں اور آرام سے وہاں پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں اگر آپ نہیں مانتے شہر میں اور لوگوں کو پھر یہ مرضہ آپ نہ دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے پبلک کی بات کر رہا ہوں میں بطور عوام کے بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اپنے طور پر کس نے کیا ریسرچ کی ہے اس کے حوالے سے بلکل یوٹیوب سوشل میڈیا ایک آزاد شتر بے مہار ہے وہ اور ہر کسی کا جو بھی کوئی ریگوڈیٹری نہیں ہے جو دل آتا ہے تحقیق کے نام پر کچھ یہاں سے کٹ پیسٹ کر لیا کچھ یہاں سے کٹ پیسٹ کر لیا اس کی تحریر بنا دی اور وہ چھاب دی کوئی ریگوڈیشن نہیں ہے اس کے لیے تو آیا ہماری تحقیق کا میار یہ ہے یہ ریسرچ ہے ہماری اس پہ تو کچھ بیس نہیں ہو سکتا ہم میں سے کسی نے کسی ڈاکٹر سے پیسٹیشن لی ہے اس وبا کے مطالق اس وارث سے مطالق کہ یہ کیا کر سکتا ہے ابھی تو خیر یہ تحقیق خود نہیں آئی کیونکہ تحقیق کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت سی میڈیکل یونیورسٹیز اس پر ریسرچ کریں گی اس پر جو ہے وہ ایم ایس کے تھیسز ہوں گے اس پر پیش ڈی کے تھیسز آئیں گے اس کے بعد ان تھیسز کو جمع کرنے کے بعد مختلف کیسز آئیں گے اس کے مختلف سیناریوز ہوں گے اس کے بعد جا کر اس پر کئی پیپرز لکھے جائیں گے ان میں سے پیپرز لے کر اس پر پھر فیصلہ ہوگا لیکن جو ہمارے کرنے کے کام ہیں اس ماحول میں ہمیں تو وہ عبے کرنا ہے کیونکہ اللہ پاک نے تو ہمیں دین دیا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے جس سیناریو میں جو حکم ہوگا اس کو ہم کریں گے ہمارے علماء کرام الحمدللہ گورنمنٹ سے میٹنگز بھی ہوئی مختلف مجالیس بھی ہوئی آپ کے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس نے بھی اس کو کافی اس کو کورج دی ہے حضرت شیخ علیہ السلام صاحب دعون برکاتہ ہم کے انٹرویوز کو بھی ان کے باتوں کو بھی پھر جو وہ بیس نکاتی پروگرام تھے اس کو بھی وہ کیا اتنی اویرنس آئی ہم بطور عوام جاگ جائیں اللہ کے واسطے اس دن سے ڈریں کہ جب عام بیماری کا علاج کرنے کے لیے بھی ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہوں گے یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ ڈاکٹرز گھبرائی ہوئے ہیں ان کے ہسپتاروں کی طرف سے ان کوئی تھرٹ ہے کہ خدا کے لیے تم لوگ ٹھیک ادار ہو امت کی جو ہے وہ صحتیابی کے چھٹی لے کر آ جاؤ بہت سے ڈاکٹرز اچھے اچھے ڈاکٹرز وہ چھٹی لینے کی درخواستیں دے رہے ہیں کوئی چلے گئے ہیں گھر میں آئیسو لیٹ ہو گئے ہیں اسپتال خاری پڑے ہوئے ہیں ڈاکٹروں سے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں اور اتنی چیزیں پھیل چکی ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس وقت یقین آئے جب تک خود لیٹ نہ جائے بلکہ تو الحمدللہ ایک محذب قوم ہونے کا ہم جو ہے وہ ثبوت نے اور جذباتیت اور لاشعوریت اور ستحیت اور ان چیزوں سے ہم باہر نکل آئے ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ہم پر جذبات غالب ہیں تو جس فیل کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں ان کی بات کو ہم اگر فالو کریں گے تو بہت سی مشکلات سے ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے اور جتنی پریکوشنز لیں گے اتنا ہی ہم اس کوویڈ نائنٹین کے عرصے کو محدود کر سکیں گے محدود کر سکتے ہیں ورنہ یہ پھیلتا جائے گا اور ہماری نصبوں تک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو ہے وہ آ جائے اور بلکل جتنا ظاہرہ ہم اس کو محدود کریں گے اتنی جلدی انشاءاللہ عمرق کا یا جو حج کا آگے سفر آنے والا ہے اس کے لئے احتمام ہو سکے گا اتنی جلدی مساجد آباد ہو سکیں گے اتنی جلدی ہماری درستگاہیں آباد ہو سکیں گے تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں حضرت مفتی محمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ جو عید کا دن ہے عام عید کی دن تو ہم نے بہت دیکھے جب سے عید ہم نے شعور میں دیکھی تو عید ایک عید ہی ہوتی ہے لیکن ابھی چونکہ ایک مختلف ماحول ہے اور بہت سارے لوگوں کے پیارے اس دنیا سے جا چکے اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہسپٹلز میں ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں آئیسولیٹ ہیں پریشان ہیں تو ایسے محول میں کیا آپ پیغام دیں گے لوگوں کو کہ وہ اس عید کے دن کو کس طرح سے گزاریں اپنے رشداروں سے یا وہ لوگ جو ان کے رشداروں میں فوت ہو چکے ہیں ان کے لوہہکین کے ساتھ کیا معاملہ رکھیں اس دن کے اس محول میں کیا تقاضے ہیں آج کے دن جی بہت ہم بات آپ نے پوچھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عید پہلی عید اسے مختلف ہے تو ایک طرف تو ہمیں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے بلکل اور اللہ تعالی کی رحمت پر نظر ہونی چاہیے اور ایسی افسردگی کہ بلکل آپ بھی غم اپنے اوپر تاری کر لے اور بلکل ساری دین اور دنیا کے کام شوٹ جائیں یہ دین میں مطلوب نہیں ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اسی معاشرے میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں کچھ فوت ہوئے ہیں تو ان کے جو حقوق ہم پر ہیں وہ ہمیں ادا کرنے چاہیے اور اسی طریقے سے اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کی تازیت کے لیے ضرور جائیں ان کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیں یہ جو بلکل اس کو ایک بطل و چھوٹ چھات سمجھ لینا کہ بلکل ایک دوسرے سے کوئی رابطہ ہی نہ ہو دوسرے سے آنا جانا ہی بلکل موقف کر دیا جائے بلکل آدمی گھر میں بند ہو کر رہے جائے یہ بھی مطلوب نہیں ہے مطلوب یہ ہے کہ جو ادایات ہیں طبی ماہرین کی طرف سے ان پر عمل کر کے آپ سارے کام کر سکتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لاکڈاؤن کی ضرورت بھی جب ہی پیش آتی ہے کہ جب ہماری قوم مانتی نہیں بلکل ایسی اور انہیں سو پیس پر عمل نہیں کرتی اگر وہ ہماری قوم اور اب ہمیں چونکہ یہ اندازہ ہو رہا ہے اور طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لمبی چلے گی جی تو کیفہ نعیشو مال کرونا بلکل ہم اس کرونا کے ساتھ کیسے زندگی کچھا رہے ہیں یہ ہمیں سیکھنا ہے سیکھنا ہے اور اس کو عمل کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے تو آپ تازیت کے لیے بھی ضرور جائیں جو مریض ہیں جو گھروں میں خاص طور سے اسفتال میں جانا تو آرادمی کے بس میں نہیں ہوتا لیکن جو گھر میں ہیں تو ان کی عادت کے لیے ضرور جائیں آپ اہدایات پر عمل کریں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور ان کی عادت کریں عادت کرنے کا کتنا بڑا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو دعوت کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کتنی اہمیت دی وضو کرنا عادت کے لیے ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آدمی وضو کرتا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرتا ہے لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اتنی اہمیت بیان کی کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر کسی مریض کی عادت کے لیے جائے تو فرمایا کہ وہ جہنم سے ستر سال کے فاصلے پر ہو جائے گا دور ہو جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے اور ابن ماجات مسند احمد وغیرہ کتابوں میں ہے اور اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر شام کو کسی مریض کی عادت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے نکلتے ہیں حتی یعنی یہاں تک صبح ہو جائے وہ دعا کرتے رہتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں اور کوئی صبح کا اگر کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اسی طرح اس کے لیے استغفار کرتے ہیں تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک بھاگ لگ جائے گا ایک عادت کرنے پر عادت تو کسی تو ایک بھی ہمارے معاشرے میں چونکہ شعور نہیں ہے تو بعض اوقات لوگ مریض کو جا کر اور زیادہ پرشان کر دیتے ہیں یہ تو ایسی بیماری ہے اب اس میں تو آدمی مار ہی جاتا ہے یا کوئی کرونا کے علاوہ کوئی دوسری بیماری ہو یہ میرا بھائی اسی میں مرا تھا تو اس سے تو مریض اور پریشان ہوگا آدیس میں آتا ہے کہ مریض سے فکر کو دور کریں اور اس کو تسلید کی بات کریں تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور پھر ایک بات مجھے یاد آیا اچھا ہوا صحیح روایت میں ہے اور ابو داود میں ہے وہ کہ کوئی آدمی اگر کسی مریض کے پاس جاتا ہے عادت کرنے کے لئے تو اگر اس کا موت کا وقت قریب نہیں آیا موت کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی موت کا وقت اگر قریب نہیں آیا اور وہ سات مرتبہ یہ کلمات پڑتا ہے تو اسے ضرور شفا ملے گی تو مریض کی عادت کے لئے جائیں جب تو آپ اس دعا کا اطمام کریں سات مرتبہ مریض کے سامنے اس کو پڑھ لیں اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس عید کا جو انا وہ تقاضی یہ ہے کہ ہم جس شان و شوکت سے پہلے عیدیں مناتے تھے اس شان و شوکت بلکل یہ بہت اہم بات ہے جب ہزاروں ہمارے مسلمان بھائی اسرطالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں کہ جو معاشی تنگی کا شکار ہیں بے روزگاری کا شکار ہیں ان کو دو وقت کا چاہیے اور ان ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے وہ ہمارے بھائی ہیں اور عدیس میں آتا ہے المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور فرمایا کہ من کانا فی حاجتی اخی کاناللہ فی حاجتی جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور یہ فرمایا آگے کہ من نفس عن اخیہ قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی کسی مشکل کو دور کرتا ہے دنیاوی مسئیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قیامت کی مسئیبت سے اس کو محفوظ کرنا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا شئی بہت بہت شکریہ جی بہت بہت ہی واضح پیغام آج کے دن کے حوالے سے آپ نے سنا مفید تارک مسئل صاحب موجود ہے اب ایک جو مسئلہ آگے آئے گا عید کے بعد مدارس کھلتے ہیں تو آپ تمام حضرات جہاں پر جو موجود ہیں ماشاءاللہ آپ سب کا درس و تدریس کے ساتھ ایک سلسلہ ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے تو کیا آپ نے تو بلکہ ابھی ایک کامیاب تجربہ کیا سیرت کورس کروایا آپ نے آن لائن کروایا تو یہ جو عید کے بعد مدارس کھلنے کا سلسلہ ایک روایت ہے ہماری اب کیا ہوگا کہ لاکڈاؤن ہے ٹرانسپورٹ بھی بند ہے اور ظاہرہ سکول اور کالج یونیورسٹیز بھی بند ہیں اٹھارہ جولائی تک کا اعلان ہے تو ایسی صورتحال میں تعلیمی سلسلے کو کس طرح سے بحال لی اس کی کیسے ممکن ہے ایک تو افاق المدارس جو فیصلہ کرے گا ظاہر ہے وہ ہم سب لازم ہے کہ ہم اس کو مانے لیکن اس کے علاوہ کیسے ہم تعلیمی سلسلے کو اپنے کو بحال کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر تجابیز پہلے تو ایک وضاحت کر دوں سیرت کورس تفسیر کورس شروع کریں لوگ وہ گوگل پہ سرچ کرتے رہیں گے جی جی نہیں ٹھیک ہے پاول جزاک اللہ پہلی ٹینشن میں ٹھیک ہے تو وہ تفسیر کورس ہے تفسیر کورس ہے ٹھیک ہے سیرت کورس اور فقہ کورس یہاں جاں ہمیں ترشید سے ہوا ہے لگ سے اس کی برگت سے دونوں کی وضاحت ہو گئی چلیں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر تعلیمی داریں کھل جاتے ہیں تو جیسے ہم ماشاءاللہ تمیز سے بیٹھے ہوئے اسی طرح طلبہ کو بھی چاہیے کہ بیٹھیں اور دسٹنس ہو فاصلہ ہو ٹیچر آئیں پڑھائیں تو اس میں پہلے سے تربیت کرنی چاہیے اچھا کچھ اچھی بات یہ کہ جیسے ہماری مسجد میں جب یہ تیہ ہوا انتظامیہ کی طرف سے بھی کہ فاصلے سے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو میری رائی یہ تھی کہ یہ ممکن ہے ہی نہیں لیکن مشورے میں خیر ہوتی ہے تو ان لوگوں نے نشان لگا دیئے فاصلے فاصلے سے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر آدمی مخصوص نشان پر آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو مدارس کی انتظامیہ کچھ ایسا طریقہ کر سکتی ہیں بنا سکتی ہیں طلبہ کی نشستیں پھر نشان لگا دیا جائے کہ بھی یہاں یہاں بیٹھیں گے اس فاصلے کے ساتھ بیٹھیں گے تھوڑا سا ان کو پہلے سے آگاہ کر دیا جائے دینی مدارس کی انتظامیہ کی طرف سے کہ بھئی تعلیمی ادارہ کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بالکل ایسے چپک چپک کے بیٹھے ہیں اور اس طرح یہ نقصان دیا سب کے لیے اور اگر یہ ادارے نہیں کھلتے تو اس میں ہمیں ایک نئے تجربے کا موقع ملے گا آن لائن ٹیچنگ کا موقع ملے گا یہ یوں سمجھیں کہ ایک آفت میں اور ایک پریشانی میں ایک تجربے کا اللہ تعالی ہمیں موقع دے موقع دیں گے بلکل جیسے میں نے تفسیر کا لیکچر شروع کیا تو یہی سوچ کے کہ لوگ گھروں میں بند ہیں تو اب کیا کریں اچھا موقع ہے تو وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ماشاءاللہ مقبول ہو جائے گا اور لوگ اتنا فائدہ اٹھائیں گے اس سے تو بہت سارے کام جو جدید ذرائع ہیں وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں پہلے تھے اس میں چھ ہزار لوگ لائف تھے باقی تو ایک لاکھ سے زیادہ لوگ سن چکے ہیں اس کو اب چھ ہزار مجمع تو لوگ ڈاؤن نہ بھی ہوتا تو آپ اگھٹا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تفسیر کے لیے تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں سکائب کے ذریعے زوم کے ذریعے کلاسز ہو سکتی ہیں اور اس میں جب ظاہر ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے ضرورت ہوتی ہے تو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں پھر یہ تجربے کے بعد آہستہ آہستہ خود ہی ہمیں اندازہ ہوتا چلے جائے گا کہ اس میں کیا کیا خرابی ہیں اور ان خرابیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے امتحان کا نظام کیسے بنائے جا سکتا ہے بڑا یوں سمجھنے کہ ہٹو بچے ہو جائے گا ٹھیک یہ ایک بہت اچھا تجربہ ہو جائے گا تو اس میں جو ہمارے بے تہاشا وسائل طلبہ کے اور اسازہ کے اور مدارس کے خرچ ہو رہے ہیں ان وسائل سے بھی ہماری بچت ہو جائے گی تو بہت کچھ اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں مجھے کہ عید کا دن بھی ہے تو وہ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا ابھی کہ وہ ڈکٹر صاحب کہ انہوں نے واقعہ سنائے نا کہ انہوں نے کہا مجھے کرونا ہے تو سب کے وہ ایمان اور تقویٰ ایک طرف رہ گیا تو مجھے اس پر یاد آ رہا تھا کہ وہ ایک آدمی بیٹھا با سگرٹ پی رہا ہے انہی حالات میں تو دوستوں کی عادت ہوتی ہے جا کے چھین لینا سگرٹ تو دوست گیا برا کیوں ہوں پی رہا ہے سگرٹ کا ٹینشن میں ہوں بہت زیادہ اس لئے سگرٹ پی رہا ہوں تو اس نے فوراں سگرٹ لے کے کش لگایا بولا میں چاہتا ہوں کہ دوست کی پریشانی میں اس کے ساتھ شریع کروں تو اب بتا تجھے ٹینشن کیا اس نے کہا مجھے کرونا ہو گیا ہے اب پتہ چلتا ہے بھائی تو کتنی اگلا کش بھی لگاتا ہے کی نہیں لگاتا ہے کتنی ٹینشن شیئر کرتا ہے بہت شکریہ محضی تارک مصود صاحب کی میں آیا شاہ صاحب سے محضی تارک مصود صاحب کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مدارے سے اگر کھلتے ہیں اب آتے ہیں تو پھر ڈسٹنس رکھنا ہوگا وہ احتیاطی تتابیر کے ساتھ کلاسز ہوں لیکن اگر نہیں کھلتے مدارے سے رہے رہے ہیں ابھی فی الحال ممکن نظر نہیں آرہا تو میں اگین یہ چیز وضاحت کر دوں کہ وفاق المدارے سے اللہ عربیہ کے اکابر جو فیصلہ کریں گے وہ اس کی پابندی ہم سب پر لازم ہے لیکن یہ ایک تجویز کے درجہ میں بات صرف ڈسکشن کر رہے ہیں تو اگر آن لائن سلسلہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ کی مزید کیا تجاویز ہیں دیکھیں ایک بہت مشہور مقولہ انگریز نے کہا کہ تبدیلی ایک واحد چیز ہے جو غیر تبدیل رہتی ہے سب چیزیں بدل جاتی ہیں تو یہ طریقہ تدریس بھی ایسا ہی ہے اگر رو برو موقع نہیں ملتا اور اس وبا کی وجہ سے مدارس نہیں کھلتے اور وفاق المدارس اعلان کرتا ہے کہ ہم اس کو پرلانگ کریں گے تو ہم اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لیں وہ پھر بعد میں فائن ٹیون ہوتی رہے گی کیونکہ جو جو وقت گزرتا ہے اس کے جو ہے وہ سٹرنس ہیں ویکنسز ہیں وہ آتے رہیں گے ویکنسز کو ہم سٹرنس میں تبدیل کر سکتے ہیں کمزوریوں کو خامیوں کو ہم بہتری کی طرف لا سکتے ہیں لیکن ایک ہمارے پاس لازمی طور پر پلان بی ہونا چاہیے پلان بی بھی ہونا چاہیے پلان سی بھی ہونا چاہیے مناجمنٹ کا تقاضی ہی ہے چیزوں کو ہم ایسے ہی مناج کر سکتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اگر وفاق المدارس فیصلہ کرتا ہے کہ طلبہ آئیں گے تو ان کے آنے کے لیے بھی ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہماری مسجد نے نشانات لگ گئے تھے تو ہم اسی طرح نشانات لگیں وہ ایک بھرپور آویرنس سیشن ہونا چاہیے اس لیبل پر جس طرح کہ وزیرام صاحب نے ایک ٹیلی تھونک وہ پروڑیم کیا تھا فرنریزن کے حوالے سے تو آویرنس کے حوالے سے بھی ان کو ایک ٹیلی تھون کرنا چاہیے اور پھر جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلز کے ان کو بھی اپنے اپنے لیبل پر جو انفلونشل پرسنالٹیز ہیں ان کو میرے خیال میں آویرنس بھرپور دینی چاہیے یہ کوئی مزاق نہیں ہے مطلب وہ ہی ڈاکٹر صاحب کی بات کے فیل کرنے میں اور کانسپریسی تھیوریز کے مطابق بھر کرنے میں بہت فرق ہے سب سے پہلے ڈاکٹر جو ڈاکٹر اسامہ اسے کرونا میں شہید ہوئے ہیں ان کی بالکل آخری آخری وقت کی ویڈیو ہے کہ اب تو میں کافی بہتر ہو رہا ہوں لیکن پھر دوبارہ اٹیک ہوا الفاظ استعمال کی کہ اتیاد کریں یہ مزاق نہیں ہے بہت سخت چیز ہے تو آویرنس نے یہ لوگوں میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جو کہ برطانیہ میں ہوتا ہے ڈاکٹر ہے وہاں پہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت انگلینڈ کے اندر سیچویشن یہ ہے کہ انہوں نے جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹس تھے ان کو کہا کہ ہم آپ کو ایسے ڈگری دے دیں گے اب ٹریکٹس میں آ جائیں ٹھیک ہے اور ان کو اس وقت انہوں نے ناؤنس کیا ہے کہ تقریباً چوبیس ہزار ان کو میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے آسپٹلز خالی ہیں کہتے ہیں کہ ہم ہمارا ایکسپیرینس ہو رہے ہیں مریضوں کے ساتھ کہ کیا حالت ہوتی ہے اور پچاس سال سے زیادہ مریضوں کو وہ انٹرٹین ہی نہیں کرتے کہ اپنے یوتھ کو ہم بچائیں اور ہماری ہمارے ملک کی خوش قسمتی یہ تھی ابھی تک کہ ہم اس ریس میں ان سے پچیس دن پیچھے ہیں وہ ہم سے پچیس دن آگے ہیں تو وہاں پر جو کچھ ہو چکا ہے اور جو اس کے کانسیکونسز وہ لوگ فیس کر رہے ہیں ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اس کو بلکل وہ احتیاطیں وغیرہ کرتے ہیں یہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے الحمدلہ موقع دیا ہے تو ہم اس اپورچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں واپس تعلیم کی طرف آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف تو ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے اویرنس ہو جب وہ آئیں تو ایک سیشن ان کے ساتھ ہو جائے کہ بھئی ہمارے جو بھی مدرسہ ہے اس کے ایس او پیز یہ ہیں کسی نے وائلیٹ کر دیا تو پھر وہ جو ہے وہ کانسیکونسز خود ہی فیس کرے گا سٹرکلی ایڈنسٹریشن جتنی میں مدارس کے ہیں وہ ایس او پیز کو پہلے بنائیں اور اس کے بعد سٹوڈنس پر ایمپلیمنٹ کریں پھر جو ان کی گیترنگ ہوتی ہے غیر تعلیمی گیترنگ ہوتی ہے سوشل گیترنگ ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ اثر سے مغرب تک طلوع کا اپنا پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ بیٹھ کے بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں کودتے بھی ہیں تو اس کو بھی ہم پریبنٹ کریں اس کے علاوہ اور اگر مدارس نہیں کھلتے تو پھر لازمی طور پر یہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی آلٹرنیٹ یا سبسیکیوٹ آنا چاہیے الحمدللہ جامعیت و رشید میں اپنے طور پر اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور ایک پوری ٹیم الحمدللہ مختص ہو چکی ہے جس طرح رمضان میں ابھی ہمارے کچھ کورسز ہوئے تھے تو ویبینار کے اس کے زوم کے پانچ سو ایکاؤنٹس ہم نے لے لئے تھے جس کی وجہ سے یہ حضرت نے فرمایا کہ فقہ کے اور سیرت کے جو کورسز کرائے تھے تو یہ ایک نیا تجربہ آیا ہے کیونکہ جو بھی پھوکٹ میں چیز ملتی ہے فری چیز ہوتی ہے تو اس کے اثرات نہیں ہے تو وہ ایڈورٹائزنگ کے لئے ہوتی ہے مارکٹنگ کے لئے ہوتی ہے اور اس کے آلہ ورجنز ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے مدارس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو منتظمین ہیں ان کو اپنے طور پر ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہم اس تعلیم کو آگے لوگوں کو منتقل کرنے کے لئے کیا بہترین سورسز کا استعمال کر سکتے ہیں اور سورسز کا ہمارا کام ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پاکشنین سے انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے لیکن ایک تعلیمیافتہ قوم کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ پری پلان کرتے ہیں پوسٹ پلاننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو چیز آنے والی ہوتی ہے اس کو فورسی کرتے ہیں اور اس کے مطابق پلان کرتے ہیں تو وہی ایکسیل کر جاتے ہیں اور ہماری شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز پہ لازم قرار دیا کتبہ کا لفظ جب بھی آتا ہے تو یہ فرضیت پہ ڈال ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے اور احسان کا ایک مطلب پروفیشنل جنگی ہے ایکسیلنس ہے ایکنی فیلڈ میں ایکسیل کرنا تو اپنے اس تعلیمی سلسلے کو چلانا کس طریقے سے ہے اس میں ایکسیل کرنا یہ ریسرچ پہ بیس ہے اور ہمیں سر جوڑ کر میں خال میں بیٹھنا ہوگا بہت بہت شکریہ استاذ الاساتیزہ کی رائے آخر میں حتمی رائے اور آپ کی تجویزی سوالے سے کافی باتیں میرے خواہد میں ہو گئی یہ میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں سب سے بہترین تعلیم کا طریقہ تو ظاہر ہے کہ وہی ہے بالمشافہ تعلیم اس سے صحبت سے فائدہ ہوتا ہے جو صفات منتقل ہوتی ہیں صرف الفاظ پڑھانا تو مقصود نہیں ہے اصل مقصود تو ان کی تربیت ہے تاکہ ان کے اندر عمل کا جذبہ ان کے اخلاق اچھے بنیں ان کے عامال کی اصلاح ہو تو وہ تو صحبت ہی سے ہو سکتا ہے زیادہ بہترین تعلیم سے تو جن مدارس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ طلبہ اگر مدارس کھلنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو جن مدارس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ ان ایس اوپیز پر عمل کراتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ جاری لگ سکتے وہ ضرور طلبہ کو بلائیں اور ذہن بنائیں ان کا اور اس کو یقین ہی بنائیں دوسرے نمبر پر وہ مدارس ہوں گے کہ جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اگر وہ طلبہ کو بلاتے ہیں جو پہلے سے ان کے ادارے میں پڑھ رہے تھے وہ سارے کے سارے اگر آئیں گے تو ایس اوپیز کا ستیہ ناس ہو جائے گا اس پر عمل نہیں ہو سکے گنجائش نہیں ہے جگہ تنگ ہے تو اتنے سارے آئیں گے تو اب لسنس کے ساتھ ان کو بٹھا ہی نہیں سکتے تو ایسے صورت میں اگر واقعتاً یہ صورتحال ہو تو اس وقت پھر یہ کرنا چاہیے کہ فیل وقت آن لائن کوئی سلسلہ شروع کیا جائے وہ ظاہر ہے کہ پورے کا پورا اس طرح تو نہیں ہو سکتا لیکن مالا یدرکو کلو لا یدرکو کلو جو چیز پوری پوری آسل نہیں ہو سکتی تو اس کو بالکل لیا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا جتنا وہ آن لائن پڑھا سکتے ہیں وہ آن لائن پڑھائیں اور جب آلات قابل ہو جائیں کہ طلبہ کو بلائے جائے تو پھر بلائیں اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جو بھلا بھی نہیں سکتے ایس او پیس پر عمل کراتے ہوئے طلبہ کو جمع نہیں کر سکتے اور وہ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو آن لائن کا کوئی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کی جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے ٹیم نہیں ہے ان کے پاس مہارین نہیں ہے وسائل نہیں ہیں جو بھی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں تو ایسی صورت میں پھر بہتر یہ ہے کہ سبر کیا جائے اور اپنے طلبہ کو خطوط کے ذریعے سے وائس میسیجز کے ذریعے سے سنبھال کر رکھا جائے وقتاً فوقتاً ان کو کوئی نیا میسیج دیا جائے وہ اپنے طور پر کتابوں سے اپنا تعلق برقرار رکھیں اور اپنے عمال اخلاق کی فکر کریں اور بلکل ماحول کے ساتھ کئی بہن آ جائیں کہ وہ جو دونوں کی دینداری متاثر ہو ان کو جوڑ کر رکھیں بہت بہت شکریہ جی ہمارے تینوں معزز مکرم مہمانوں کا اور بہت سارے موضوعات پر بات ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سیچویشن کا ہمیں سامنا ہے جس وبا کا ہمیں سامنا ہے اس پر زیادہ بات تقاضی بھی تھا وقت کا مختلف پہلوں پر پہلوں سے اس پر بات ہوئی ہے الحمدللہ بہت فائدہ امید ہے ہوا ہوگا مجزازی طور پر بہت فائدہ ہوا ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا یقینا تو میں حضرت مفتی محمد صاحب کا مولانا سیدہ یا شاہ صاحب کا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا حافظ و بکر صاحب کا اور آپ تمام ناظرین و سامین کا بہت بہت شکر گزار ہوں اس ٹرانسکمیشن میں شریک رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں سب مل کے اور میری یہ دعا استاجی کے بحاف پر ہے کیونکہ ان کے موجودگی میں شاید دعا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری وبا سے ہمیں جلد از جلد نجات عطا فرمائے جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو جلد شفاہ عطا فرمائے جو لوگ جا چکے ہیں ان کی قربانی کو قبول کرے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آخرت میں آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہمیں جلدی سے ہماری زندگی کو دوبارہ اسی نحج پر لے آئے جو پہلے ہم زندگی گزار رہے تھے اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اگلے سلسنوں میں آپ سے ملاقات رہے گی حافظ بغر کی صاحب کا کلام سنیئے ان کی نات سنیئے اور پھر بس میں انشاءاللہ مجلس کے آخر میں ایک خوبصورت دعایہ کریمات سے انشاءاللہ اختتام کروں گا انشاءاللہ اللہ ہوا اللہ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا اللہ 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 ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ اللہ ہوا اللہ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی ہے تو ہی دین والا پستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا عالی مقام تیرا اسفل مقام میرا عالی مقام تیرا جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بدن میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے زباہ موہ میں جاری ہو نام تیرا اللہ 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 یا رب ہے بخشی دینا بندوں کو کام تیرا لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا لا تک نہ تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا اللہ اللہ اللہ